بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائک تھی اور جہاں نترا وہاں پانی جاری تھا پناہ دی تھی اے پغمبرو علیہ السلام پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو اور جو عمل تم کرتے ہو ان سے میں واقف ہوں اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر انہوں نے اپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں رہنے دو کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں اور جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہیں جو سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سیوہ اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ دیا تو وہ اس وقت دلملا اٹھیں گے آج مطل ملاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے کی میری آیتیں تم کو پڑ پڑ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بہودہ پکواس کرتے تھے کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا کہ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جانتے پہچانتے نہیں اسی وجہ سے ان کو نہیں مانتے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئی ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر خدا بھرک ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم بھرہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے موپیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سیلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہاری پرورتگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں اور اگر ہم ان پر رہم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشیب پر کڑے رہیں اور بٹکتے پھریں اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے آجزی نہ کی اور وہ آجزی کرتے ہی نہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے اور وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر بزاری کرتے ہو اور وہی تو ہے کہ جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جو زندگی پرچتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور مٹی کا دھیر اور سیدھا دھڑیاں بن جائیں گے کہ سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائی جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے جی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے جھڑ بول اٹھیں گے خدا کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے بے ساکتہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو فورا کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور وہ جو بد پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان گفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے میرے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور پوری بات کے جواب میں ایسی بات کو ہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ پیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آہ موجود ہوں یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تا کہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے پھر جب سور پھنکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتے رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو جن کے عملوں کے بہت بھاری ہوں گے وہ فلا پانے والے ہیں اور جن کے بہت حلقے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئی خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزف میں رہیں گے آگ ان کے موہوں کو جلج دے گی اور اس میں تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے اے ہمارے پرورتگار ہم پر ہماری کمبکتی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹکے اے ہمارے پرورتگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے خدا فرمائے گا کہ اسی میں زلط کے ساتھ پڑھے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پرورتگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میں لیجاد بھی پھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے سبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے انچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بہی ارش بزرگ کا مالک ہے اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سنت نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کہ ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخشتے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا تمہا کنا حضاب اللہ آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار